سلام علیکم میں ہوں تسخیر آج کے ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں بیسٹ پارٹ آف عمران خان سپیچ ان نیشنل اسیمبلی تھرٹیت جون ٹینٹی ٹینٹی ونٹی ونٹ عمران خان کی سپیچز ہمیشہ موٹیویشنل ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اس میں سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ریلیٹیبل چیزیں ہوتی ہیں تو چلیے بنا دیری کے سٹارٹ کر دیں لیسٹ آڈی ویڈیو ناو تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وارنٹ ٹیرر جوائن کرنے کا میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑیا اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وارنٹ ٹیرر میں اس پاک وارنٹ ٹیرر ایک سیٹ تھی میری تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے ملٹنٹ طالبان افغانستان میں ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے میری قوم سیکھیں قوم ہے ایک انسان ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ جو ہم نے ہماکت کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو کیوں کہ میں نے شرکت کی اس میں وہ جب میٹنگز ہو رہی تھیں جب وہاں فیصلے کیے گئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا نراز ہے لفز استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیر ہے کس طرح بھی ہاتھ مار دے گا ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ہاں مدد کریں دہشتگردی ہوئی تھی ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے ستر ہزار اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے یا ستر ہزار ڈالر اپنے ملک سے اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹی نہیں آتی پاکستان یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے ایک ٹومی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا اس کی کتاب میں نے اس میں سنٹنس پڑھا اس نے کہا کہ we new مشرف was vulnerable so we kept pushing him وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لوگ اپنے پکڑے وہاں پکڑا دی ان کو پکڑ کے گونٹانو میں بجوا دیئے اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے لوگوں کو بجوایا ہے کس قانون کے تحت جو اپنے لوگوں کی اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے پکڑا دیا جناب امریکہ کو گونٹانو میں پچھا دیئے صحیح بات ہے یہ اپنی حفاظت ہوتی نہیں کسی اور کی گھریں گے اور یہاں رکیلی بات قبائلی علاقے میں جی وہاں تورہ بورہ کے بعد ان کے تھوڑے سے الکائدہ آ گیا الکائدہ تورہ بورہ کے بعد آ گئے اوپن بورڈر تھا قبائلی علاقے میں ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں چند سو الکائدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی وہ اپنے لوگ تھے ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کرے ہیں وہاں ہمارے شہری مر جائے ہیں ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کس کے پیچھے جا رہے ہیں چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں اس کا نتیجہ کیا ہوا آدھر ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکاور نہیں کیا میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے مجھے ایک طالبان خان بنا دیا طالبان خان یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں جناب یہ پرو طالبان ہے وہ جو پیریٹ تھا اسد کیسر صاحب سپیکر صاحب ہماری تاریخ کا سب سے میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے امریکہ ہمارا دوست ہے کبھی یہ سنائے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ سنائے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو آپ کا اہلائے ہے اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے جن کے جن کے بی بی بچے مرتے تھے جب بم پھڑتا تھا وہ جا کے وہ بدلہ کسے لیتے تھے وہ پاکستانی فوجر پاکستان سے دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں ہم میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں اجازت دی ہوئی ہے وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا لہٰذا ہمیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے سپیکر صاحب ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر ایک دہشتگار اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں آپ سوچیں اگر انگلنڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے سپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کیا ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں یا کیا ہماری کوئی بیلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی ہمارے ملک میں اجازت دی گئی گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مضمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے مضمت کر رہے ہیں جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اوپن ہیرنگ ہوئی سینٹ کے اندر اس میٹنگ کے اندر سینٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مضمت کرتی ہے ایڈمرل ملن اوپن ہیرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا اب یہ شیم کی تو یہ پاتھ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے کیوں دھوگ لی ہے اور یہ اوپن وہ خود کہہ رہا ہے سینٹ کی ہیرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو زلیل کیا ہمیں دنیا نے نہیں زلیل کیا ہم نے زلیل کیا اپنے آپ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دیوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کیلئے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لئے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے اور یہ ہم نے اجازت دی اور سپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کی اپنے آباد میں میں سپیکر صاحب آور سیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں جتنی زلط آور سیز پاکستانیوں کو لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لئے لڑیں تھی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور پھر جناب جب وہ اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا ایلہ ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں تو کیا وہ ہمارے دوستریاں تشمن تھے ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے اور جس طرح کی سپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئے مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی انلائٹن موڈریشن ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم ہم تو بڑے موڈریٹ لوگ ہیں وہ موڈریٹ کیا ہے انلائٹن موڈریشن اچھا انلائٹن موڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے لوگوں نے اس کا سمجھا کیا کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی لوگوں پھر اردو شروع کرتا تھا یعنی ایک ملک عزت نفسی ختم کر کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہوگی کہ ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں اور سپیکر ساتھ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں تم اپنی عزت کروگے تو لوگ کرے گے سیکھو میرے سے میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو آہ وہ اڈو کی بات ہوئی تھی دیکھیں میں اگلا سوال کچھ ایسا میں نے دیکھا پڑا تھا کہ جب ہم نے اتنی سروز دی ستر ہزار لوگ ہمارے گئے ڈیٹ سا اور ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا کیا انہوں نے ہماری تعریف کی کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کیلئے نہیں کیا ہوگی انہوں نے پرا بلا کا دوگلے اوتم انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا یعنی بجائے کہ بشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بلا کا گیا سپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا کبھی کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کمپروبائز نہیں کرنا بڑھ 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 افغانستان افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہے ہیں میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں ہم نے جتنی کوئی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو اب جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹی سلوشن نہیں ہے جلدی آجاتے تو شاید بنا زیادہ خون نہ ہوتا شکر آپ آگئے ہیں لیکن ہم ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آجانا چاہیے تھے کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی تاریخ پتا ہے کبھی افغانستان نے باہر سے انٹیفیرنس ایکسپٹ نہیں کی چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے نائنٹین سینچری میں چاہے روسیوں کا دیکھ لیتے سوویٹس کا اور چاہیے جو اتنی لمبی ساری امریکیہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی منیٹی سلوشن نہیں تھا ہمیں اگر ہم ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے ہیں ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے ہیں جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بیتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملیٹری سلوشن نہیں ہے ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لیا ہو ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ اسوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں کیا کرے اور پاکستان پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نہ کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سیول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو اور سیول وار لمبی ہوگی افغانستان کی بھی تباہی ہے اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جو نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں پریزنڈ غری کو بھی ملا ہوں میں ان کے جا ہمارا انٹریسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں ہم سنٹریل ایشہ کا سوچ رہے ہیں ہماری ریجنل کلیکٹر ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ اس بیکستان کے ساتھ ریلوے ہم بن رہے ہیں ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو ہم نہ کوئی سٹیٹیجک ڈیپس چاہتے ہیں افغانستان میں ہم نہ کوئی فیورٹس چاہتے ہیں نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں سٹاپ سٹاپ ناو تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹیزن کانفلکٹ نہیں ہو سکتے ہیں ستر ہزار لوگ کسی کے پیچھے بھیج دینا کسی کی مدد کر دینا اور اس میں گواہ دینا ان ستر ہزار لوگوں کو اور فانینشیل بھی کافی زیادہ نقصان جھیلنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے یہ ایک صحیح بات نہیں ہے کہ اپنے آپ نقصان جھیل لو کسی اور کی مدد میں اتنا بڑا والا اور وہ اپریشیئٹ بھی نہ کریں کہیں نام بھی نہ لیں بلکہ اُلٹا سیدھا بولیں یا پھر آپ کو بہت زیادہ برا بھرا بولیں کہ آپ دوگلے ہو یہ وہ سننے کو ملے تو وہاں کچھ بھی آگے اتنا زیادہ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی جیسے کہ اڈے دینا یا پھر کچھ اور چیزیں ایسی بڑی نہیں ہو سکتی ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کریں گے تو اپنی سیلس ریسپیکٹ کو ختم کر دینے کی بات ہے اور بہت صحیح سپیچ تھی پارٹنرشپ ان پیس ہو سکتی ہے لیکن نوٹ ان کانفلیکٹ تو بہت صحیح سپیچ تھی یہ بہت کلیر سے میسیج ہے کہ صحیح طریقے اور موٹیویشنل طریقے سے انہوں نے بولا جائے کہ مجھے تالیبان خان بول دیا اگر کچھ آواز اٹھاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تم ان سے بلے ہوئے ہوئے یہ ہے وہ تو یہ سب چلتا ہے اور آج اب آپ کے سامنے ان کے جو انیلیٹکس ہیں وہ سامنے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے چوز کرنا بہت آسان ہو گیا عمران خان کے آنے کے بعد کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے بس گائیز ویڈیو میں اتنی پسند آیا تو لائک کر کے شیئر کریں کوئی بھی کوشش ہے ایسا جیسن ہو کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں بائی بائی تیک کیئر سائننگ آف